خوسیہ دسویں باب اسرائیل لہلہاتی تاک ہے جس میں پھل لگا جس نے اپنے پھل کی کسرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے ان کا دل دگا باز ہے اب وہ مجرم ٹھہریں گے وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا یقیناً اب وہ کہیں گے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں کیونکہ جب ہم خداون سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے ان کی باتیں باطل ہیں وہ اہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں اسی لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی رہگاریوں میں اندرین بیت اون کی بچیوں کے سبب سے سامریہ کے باشندے خوف زدہ ہوں گے کیونکہ وہاں کے لوگ ان پر ماتم کریں گے اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوقت کے سبب سے شادمان تھے اس کو بھی اصور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے افرائیم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے کھجل ہوگا سامریہ کا بادشاہ کٹ گیا ہے وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہیں برباد کیے جائیں گے اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپالو اور تیلوں سے کہیں گے ہم پر آگیرو اے اسرائیل تُو جببہ کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جببہ میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا اور جب میں ان کے دو گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر حجوم کریں گے افرائیم صدھائی ہوئی بچیا ہے جو داؤنا پسند کرتی ہے اور میں نے ان کی خوشنما گردن کو دریک کیا لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا یہودہ حل چلائے گا اور یعقوب دھیلے توڑے گا اپنے لئے صداقت سے تخم ریزی کرو شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاؤ کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے تم نے شرارت کا حل چلایا بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا کیونکہ تُو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے امبوا پر تکھیا کیا اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا اور تیرے سب کے لئے مسمار کیے جائیں گے جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیعتِ عربل کو مسمار کیا تھا جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تمہاری بے نہائیت شرارت کے سبب سے بیعتل میں تمہارا یہی حال ہوگا شاہِ اسرائیل علل سبا بلکل فنا ہو جائے گا